بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بہو اپنے سوسر سے بہت زیادہ تانگ تھی شوہر جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا بیوی لڑنا جگڑنا شروع کر دیتی کہ اپنے باپ کو گھر سے نکال دو یا مجھے کیونکہ مجھ سے ان کے کام نہیں ہوتے یہ بوڑا سارا دن تھوکتا اور خانسی کرتا ہے اور مجھے ان سے گھن آتی ہے شوہر بیوی کی بات سن کر ٹال دیتا تھا ایک دن شوہر گھر آیا تو اس کی بیوی گھر چھوڑ کر میکے جا چکی تھی اور یہ پیغام چھوڑ گئی تھی کہ جب اپنے باپ کو گھر سے نکال دو تو مجھے میسیج یا پول کر دینا میں خود ہی واپس آ جاؤں گی اکل کے اندے بیٹے نے بیوی کی خاطر اپنے اببا کو کندوں پر بٹھایا اور ایک جنگل کی طرف لے گیا گرمی کا موسم تھا جنگل اتنا گھنا تھا کہ دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا بیٹے نے ایک درخت کی چھاؤں میں اپنے اببا کو بٹھا کر مافی مانگی اور واپس گھر کی طرف جانے کے لیے کھڑا ہوا بیٹے کی اس حرکت پر باپ ایک مرتبہ رویا اور پھر مسکرانے لگا اور آسمان کے طرف ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گیا بیٹے نے پاس بیٹھ کر پہلے رونے اور پھر مسکرانے کی وجہ پوچھی تو باپ نے جواب دیا بیٹا میں نے بھی اپنے باپ یعنی تمہارے دادا کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا جیسے ہی وہ وقت یاد آیا تو آنکھوں سے آنسوں نکل آئے مگر میں اپنے باپ کو دوپ میں بٹھا کر واپس چلا گیا تھا جبکہ تم نے مجھے درخت کی چھاؤں میں بٹھایا اس بات پر مسکرانے دیا کہ میں اپنے باپ کی نسبت خوش نصیب ہوں یہ سب سننے کے بعد باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے پھر بیٹے نے باپ کو واپس کندوں پر اٹھایا اور واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے اگلے دن شوہر نے بیوی کے گھر جا کر کہا میرا باپ میرے پاس ہی رہے گا میں اپنی آخرت اور بڑھاپا اپنے باپ کی طرح تباہ نہیں کر سکتا یہ سب کہنے کے بعد بیگم کے سامنے سارا قصہ بھی بیان کر دیا جسے سن کر بیگم بھی اگلے دن واپس آ گئی اور سسر سے معافی مانگ کر اس کی خدمت کرنا شروع کر دی اس کہانے سے آپ نے کیا سکھا اپنے رائے کا اظہار کومنٹس میں لازمی کریں اور مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں